کچھ نہیں پتا پنچر بنا رہا ہے ایل حدیث اب تین دن میں قرآن سکھائیں گے ان کے باپ دادا برسو ہو گئے بوڑے ہو گئے داڑیوں کے بال پک گئے یہ قرآن نہ سمجھ سکیے تین دن میں سکھائیں گا ذرا آئیے ان کے باپوں نے کیا سمجھا ہے ان کے بزرگوں نے کیا سمجھا ہے میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دیکھیں یہ سورہ بکرا ہے آیت نمبر اکسٹا پندرہ سورہ بکرا آیت نمبر اکسٹا پندرہ یہ قرآن تقریباً لوگوں کیا مل جائیں گا وجہ یہ ہے کہ یہ حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے مفت دیتے ہیں سعودیہ میں ملتا ہے یہ حاجیوں کو محمد جنہ گڑی صاحب کا ترجمہ الہدیت جماعت کے مولوی ہے سورہ بکرا آیت اکسٹا پندرہ کیا لکھتے تھا ترجمہ سنیے اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُوا فَعَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ترجمہ کیا اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے تم جدھر بھی مو کرو ادھر ہی اللہ کا مو ہے یہ ترجمہ جا کے آپ اپنے گھروں میں بھی اگر ہو تو دیکھ سکتے عقید اہل سنت اللہ چہرے سے پاک مو سے پاک ایک غیر مسلم اگر پڑھیں گا تو کہیں گا جناب کس مو سے کہتے ہو کہ ہمارا مذہب باتی لیں اگر ہم نے اپنے بھگوان کے اپنے شور کے چہرے کو تصور کیا تو تمہارے ابھی خدا کا چہرہ موجود ہے اور تمہارے بھی خدا چار چہرے رکھتا ہے اگر ہم نے اپنے شور کے چار چہرے تصور کیے تو تمہارے ابھی تو وہ تصور پایا جاتا ہے کتے بنیاد پر کہتے ہو کہ ہم مشرق اور تم توحید والے تو تمہارا رب کہہ رہا ہے تمہارے مولوی نے ترجمہ کیا کہ مشرق مغرب اللہ کی سمتیں اسی کا مالک اللہ ہی ہے تم جدھر بھی مو کرو مشرق کی طرف دیکھو تو وہاں بھی اللہ کا مو مغرب کی طرف دیکھو تو وہاں بھی اللہ کا مو شمال کی طرف دیکھو تو اللہ کا مو جنوب کی طرف دیکھو تو اللہ کا مو ہر سمت میں اللہ تو چار مو اللہ خدا ہوا کے نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی ساپ کہے کہ بھائی وجہ اللہ لفظ آیا وجہ کے معنی عربی میں چہرہ ہوتے ہیں اگر ترجمہ پڑھانے والا پڑھائیں نہ تو وہ لیں گے دیکھ اسا وجہ کے معنی چہرہ فلا لگت فلا لگت بشنری ہم یہی تو کہتے ہیں کہ الفاظ ہر الفاظ کے بےعینی معنی نہیں لیے جاتے کہیں کنائیں ہوتے ہیں کئی مہورات کا استعمال ہوتا ہے کئی مثالیں ہوتی ہیں کئی تشبیات ہوتی ہیں اور قرآن کے اندر محتشابیات بھی ہے گروپ مقتعاد بھی ہے ان کے اصول عذابتیں جب تک یہ پتا نہ ہو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے مہت ترجمہ سے سمجھنے جاؤں گے تو اللہ کا چہرہ بھی تصور کر لو اور جب چہرہ مانوں گے تو پھر دل میں خیال آئیں گا اللہ کا جب چہرہ ہے تو ناک بھی ہونی چاہیے کان بھی تو ہونے چاہیے پوڑ بھی ہونے چاہیے داد بھی ہونے چاہیے بھوے بھی ہونی چاہیے آنکھیں بھی ہونے چاہیے پیشانی بھی ہونا چاہیے شہرے کا لفظ مو کا لفظ لایا پورا ایک انسانی پیکر میں خدا کو تراشی گئے تھے خدا کی توہید پر ایمان لانے اللہ کسی اور پر ایمان لیا اس لیے کہ یہ تو بیسکتی عقیدہ ہے کہ یہ قرآن پارہ پچیس سورہ شورہ آیت گیارہ میں ارشاد فرماتا ہے لَعِسَقَا مِسْلِحِ شَيْعُنْ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِیِرِ اور کسی سے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی وہ مثالوں سے پڑے شکل و شباز سے پڑے جسم و جسمانیات سے پڑے وہ آزا سے پڑے وہ مادہ ہونے سے پڑے اور چہرہ مانوں گے تو مادہ بھی ماننا پڑے گا مٹیریل بھی تسلیم کرنا پڑے گا ہم مٹیریل کے موتاج مٹی نہ ہو تو انسان نہیں آگ نہ ہو تو انسان کا وجود نہیں پانی نہ ہو تو انسان کا وجود نہیں مگر خدا مٹیریل نہیں ہے مادہ نہیں ہے جب مادہ نہیں ہے تو اس کا چہرہ بھی نہیں اس کا وجہ بھی نہیں اس لئے کہ وجہ اور چہرے کے لئے مٹیریل چاہیے اور وہ خدا نہیں جو مٹیریل کا محتاج ہو یہ توحید نہیں سمجھ سکے ان کے چمچے قرآن سمجھانے نکلے اور آئیے ایک دوسری آیت دیکھئے یہ بھی جنہ گڑی صاحب کا ترجمہ ہے سورہ روم آیت نمبر اور تیس حاجیوں کو مفت دیا جا رہا ہے قرآن اور ہمارے حاجی صاحب پھر ہی میں اٹھا کے لاتے ہیں وہ یا مل گیا پھری کب مل گیا تجھے نہیں معلوم تیری اولادیں پڑھیں گی کہاں گمرہ ہوں گی گمرہی کے گڑھے میں گھوسا کے ماریں گی یہ چنہ گڑی کا ترجمہ جو حجاج کو دیا جا رہا ہے سورہ روم آیت اور تیس کیا ترجمہ کرتے تھے یہاں بھی دیکھ لی تھی فاتیز القربہ حقہو والمسکینہ و اپن السبیل ذالکا خیر للذین یریدون وجہ اللہ ترجمہ سنیئے ان کا اللہ فرماتا ہے پس قرابت دار کو مسکین کو مسافر کو ہر ایک کو اس کا حق دیجئے اللہ یہاں کچھ صدقہ خیرات کرنے کی بات کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے جو تمہارے رشتے دار قریبی ہو غریب ہو ان کی مدد کرو مسکین کو دو مسافر ہے جس کو ضرور پڑ جائے سفر کی آلت میں بچارہ لٹ پٹ گیا کھانے پینے کے واندے ہو گئے اس کا حق دو اس کو اب آگے ترجمہ سننے یہ ان کے لئے بہترے جو اللہ تعالیٰ کا مو دیکھنا چاہتے ہو یہاں بھی مو اور آئی ایسی کا ترجمہ دوسرے مولوی صاحب نے کیا کیا یہ ویدو زمائے مولوی ویدو زمائے صاحب نے بھی ترجمہ کیا اس کا در آئیے انہوں نے کیا ترجمہ کیا آیت کریمہ وہی ہے سورہ روم آیت 38 ترجمہ کرتے ہیں اے پیغمبر ناتے والوں کو اس کا حق دے اور محتاج کو اور مسافر کو ان کا حق جو لوگ خدا کا مو دیکھ لینے اور اس کا دیدار آخرت میں چاہتے ہیں بریکٹ پہ دیدار لگایا بات پہلے کیا لکھا خدا کا مو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں بھی خدا کا مو سب سے پہلی بات سن لیجئے دو باتیں عرض کروں گا پہلی بات یہ کہ رب تبارک و تعالی شکل و سورت سے پاک آئیے میں نہیں کہتا عقائد کی چند کتابیں دیکھیں شرع العقائد امام سعید و دن تفتہ زانی کی سبا نمبر اس کا ون ساٹھ یہ مداریسوں میں پڑھائی جاتی ہے دیوبندی بھی پڑھتے ہیں و آبڑے بھی پڑھتے ہیں کورس میں آئیے سبا و انساڑ پہ امام سعید و دن تفتہ دانی کیا فرماتے وَلَا مصورین آئیزی صورتین و شکلین مِسْلَا صورتین اِنسانین اَوْفَرَس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصور نہیں یعنی شکل و صورت والا نہیں وہ شکل و صورت سے پاک ہے جیسے انسان یا گھوڑے کی شکل ہوتی ہے جیسے ہم مثال میں کہتے ہیں گھوڑے کی شکل ہیسی ہے انسان کی شکل ہیسی ہے اللہ کے بارے میں کائن ہی جا سکتا ہے ایسی لیے کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ اللہ یا وجہ اللہ کا پھر کیا ترجمہ کیا مراد تو یاد رکھئے قرآن عظیم میں آیت متشابہات بھی ہے اور امام چلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی اس پند پہ اور بھی امام نے لکھی لیکن ابھی جلال دین سیوتی کا حوالہ کوٹ کر رہا ہوں کتاب کا نام ہے فی علم القرآن اس میں آیت متشابہات کا باپ قائم کیا فرمایا جہاں جہاں چہرے کا ذکر ہے وجہ اللہ وجہ اللہ ید اللہ رجل ہاتھ پیر جہاں جہاں اللہ کیلئے لفظ آئے ہیں وہاں یہ مراد نہیں ہے یہ آیت متشابہات ہے اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جب اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے نہیں تو آپ کون ہوتے جو وجہ کا ترجمہ چہرہ کرتے ہیں اور خود قرآن کے دائس بارے میں اے حبیب دو طرح کی آیت ہم تجھ پہ اتارتے ہیں ایک آیت محکمات ہے جس کا معنی بھی معلوم جس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آرہا ہے جس کی مراد بھی سمجھ میں آرہی ہے اور ایک حبیب دوسری آیت وہ ہیں متشابہات جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور رب کے بتانے سے حضور جانتے ہیں حضور کے بتانے سے چند بزرگ اور صحابہ جانتے ہیں امت پہ نہیں ظاہر کیے گئے یہ علم اللہ دنی کا عصہ ہے جس کو اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے لیکن امت پہ ظاہر نہیں کیے گئے اور اللہ فرماتا ہے حبیب جس کے دل میں کجی ہے وہ محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہات کے معنی بیان کرتا ہے کجیہ نے دن کے دل میں تیڑا پانے تو جنہوں نے وجہ اللہ کا ترجمہ اللہ کا مو کیا سمجھ میں آگیا ان کے دل تیڑے تھے اس لئے ہم انہیں بیان کر رہے ہیں مگر قربان جائیہ ہمارے امام نے دیکھا امام ابو الحسن اشری نے یہاں کیا تعویلے کی کیا تعویلے پیش کی وہاں دیکھا اگر تعویل تھے یہاں ترجمہ کیا جائے تو لوگوں کا امان بچایا جا سکتا ہے اور قرآن کے مفہوم کو امت پہ ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے اس لئے کہ اگر تعویل نہیں کروں گے تو نتیجہ یہ ہوں گا کہ لوگ اللہ کا چہرہ مان کر گمراہ ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ پھر آنے والی امت اپنے ذہن و فکر سے کچھ چہرے تراش لے اور کہے کہ ہو سکتا ہے خدا ایسے ہی چہرہ رکھتا ہو تصور میں کچھ شکلیں آنے لگے ہر آدمی کے ذہن و فکر میں شکلیں ہوتی ہیں میں حضرت عمر کی بات کروں تو ہر آدمی اپنے ذہن سے سوچتا ہے حضرت عمر ایسے رہے ہوں گے ناک ایسی ہوں گی کان ایسی ہوں گی لیکن یہ انسان ان کا تصور اگر غلط بھی ہو ان شکل کچھ اور ہو حضرت عمر کی آپ کسی اور شکل کے تصور میں رہتے ہو کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن جب خدا چہرے سے پاک ہے اور یہی آپ کو روک دیا گیا کہ چہرے کا تصور نہ کرنا لیکن ایسے ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ دیکھوں گے کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے اللہ کی شکل بھی ہے اللہ کا مو بھی ہے تو آپ تصور کریں گے مو ایسا ہوں گا نتیجہ کیا ہوں گا ایک عجیب قسم کی شکل کو آپ جہنوں میں تراش لوں گے جو آپ کو گمراہیت کی طرف لے جائیں گے تعالی حضرت نے وقت تعبیل سے کام دیا اپنے ایمہ کی تفاصیر کو دیکھا وہ لوگ نے ڈشنریو والا ترجمہ نہیں کیا تین دن والا تو پہلی آیت کا کیا بہتین ترجمہ کیا کا مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے تم جس طرف رکھ کرو اللہ کی رحمت تمہاری جانب متوجہ ہے اس کا مو نہیں ہے اس کی رحمت ہے جو تمہاری طرف متوجہ ہے دوسرے آیت کا کیا ترجمہ کیا سورہ روم آیت 38 کا قرابداروں کا حق دو مشکین کا حق اس کو دو مسافر کو اس کا حق دو یہ ان کے لئے بہتا رہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں چہرہ نہیں چاہتے ہیں رضا چاہتے ہیں اندازہ لگائیے کہ اگر ہم ان جاہلوں سے قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوں گا حال نسلِ گمراہ ہو جائے اس لئے قرآن ترجموں سے نہیں سمجھا جا سکتا اسی شرع قائد کے اندر امام سعال الدین تفتہ دانی صفحہ نمبر اکتھاون پہ فرماتے ہیں وَلَا جِسْمَ لِعَنَّهُ مُتَرَقْتَبٌ وَمُتَاحِزٌ وَذَلِكَ عَمَارَةِ الْحُدُوثِ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جسم نہیں ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے آکار نہیں اس لئے کہ جسم مرقب ہوتا ہے چند چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے بھئی ہمارا جسم ہے کتنی چیزوں سے بنا ہے مٹی آد پانی اور ہوا چار چیزوں سے بنا ہے یہ مرقب ہے تو جسم مرقب ہوتا ہے متحیز ہوتا ہے اور یہ حدوث کی علامت ہے حدوث یعنی ہمارا جسم پہلے نہیں تھا مٹیریل آیا تو جسم بنا مٹی تھی تو ہم بنے مٹی نہ ہوتی تو ہمارا وجود مٹی تھی نہیں ہوتا تو ہم سے پہلے مٹی ہے ہم سے پہلے پانی ہے ہم سے پہلے آگ ہے ہم سے پہلے ہوا ہے چاروں کو ملایا رب نے انسان کی تخلیق کی اور پانچویچیز روح ڈال دی تو انسان وجود میں آ گیا تو یہ جو ہوتا ہے وہ کہہ رہے کہ یہ حدوث کی علامت ہے اگر اللہ کا جسم مان لیا جائے تو اس کو مادہ ماننا پڑے گا اور مادہ مانیں گے تو مادہ پہلے ہوں گا خدا بعد میں ہوں گا اور خدا سے پہلے کوئی ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا فقیر سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں علم کلام کی بیسے حالہ کہ یہ لیکن بہت ایزی سن سمجھانے کوشش کر رہا ہوں اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات غیر حادیث ہم سب حادیث ہیں ہم سب حدوث کے دائرے میں آتے ہیں حادیث مطلب ہمارا وجود پہلے نہیں تھا ہم تھے ہمیشہ سے نہیں رب کی یہ قدرت بغیر کسی مادے کے بغیر کسی سابقہ مٹیریل کے بغیر کسی مثال کے بغیر کسی تمثیل کے اس نے انسان کو وجود بخشا ہم تھے نہیں وجود میں آئے ہمیشہ رہیں گے نہیں فنا ہو جائے مگر رب کی ذات ہمیشہ سے تھی ہمیشہ ہے ہمیشہ رہی تو اس کی ذات غیر حادیث تو جب حادیث غیر حادیث حدوث غیر حدوث جب یہی نہ سمجھ میں آئے اور تین دن میں قرآن سمجھانے بیٹھیں گے ترجمے سے تو کیا لوگا آئے